پونی الاسلام علا فمسیل دینا گواہی کلمہِ طیب کی صاف صاف ہے یہ حدیث نومنوں کرنا نہ اختلاف دیوانے اور مجذوب اور نابالک کو چھوڑ کر بے شک نماز روزہ کسی کو نہیں معاف طولت اگر اللہ دے یہ فرض ادا ہوں خوش ہو کے دے سکاک اور کعبے کا کرتا ہوں اسلام کے سکون ہے اسلام کے سکون ہے اسلام کے سکون ہے یہ پانچ جو ارکان ہے ایمان نماز روزہ زکاک حج جنت کے یہ سامان ہے ایمان نماز روزہ زکاک حج جنت کے یہ سامان ہے نماز روزہ زکاک حج جنت کے یہ سامان ہے موسیقا 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 ہو جبریل کے ذریعے سے یہ سکھلایا نبیلے جبریل کے ذریعے سے یہ سکھلایا نبیلے رب کا یہی ظانون ہے کہتے نبی سلطان ہے ایمان نماز روزہ زکاہ حدر جندت کے سامان ہے ایمان نماز روزہ زکاہ حدر جندت کے سامان ہے اسلام کے سکون ہے اسلام کے سکون ہے اسلام کے سکون ہے یہ پانچ جو پرکان ہے ایمان نماز روزہ زکاہ حدر جندت کے سامان ہے ایمان نماز روزہ زکاہ حدر جندت کے سامان ہے ایمان نماز روزہ زکاہ حدر جندت کے سامان ہے سنیے حدیث یہ ذرا جو کرتا ہوں بیان حضرت عمر سے نقل ہے اے میرے مہرمہ حضرت عمر سے نقل ہے اے میرے مہرمہ بیٹھے تھے ایک روز نبی صاحبیوں کے ساتھ سکھلا رہے تھے دوست کو دینِ خدا کی بات اتنے میں ایک شخص نے آکر کیا سلام نزدیک ہوا کیا پس بولا وہ اہترا نزدیک ہوا کیا پس بولا وہ اہترا اسلام کیا ہے یہ مجھے سمجھائیے حضور یا اس کے ہے حرکان وہ بتلائیے حضور اس شخص کی سن کر کے پرمایا نبی نے اسلام کے بارے میں یہ سمجھایا نبی نے اسلام کے ہے پاچوکن اس پہ ہو عمل ان کے بغیر ہوتا نہیں دین مکمل ان کے بغیر ہوتا نہیں دین مکمل قرآن میں فرما رہا ہے پاک بین یاد پہلا رکن ایمان ہے اور دوسرا نماز روزا ہے تیسرا رکن چودھا رکن سکار حج پانچوا رکن ہے قہرت میں کائنا یہ سن کے وہ مہمان بولا یا رسول اللہ یہ سن کے وہ مہمان بولا یا رسول اللہ فرما رہے ہیں آنکھ سہی یا حبی بولا فرما رہے ہیں آنکھ سہی یا حبی بولا تصدیر کی جواب میں کرتا تھا پھر سوال ہے آنکھیں مردیل کے مہمان کا یہ ہاتھ بادیس کے پھر اس شخص نے ایک اور کیا سوال ایمان کے بھی بارے میں کچھ کہی خوشتی سال بولے نبی اس شخص کی یہ سن کے مومنو ایمان کیا ہے دوستو یہ بار سے سنو ہے آنکھیں ایمان کیا ہے دوستو یہ بار سے سنو ام کلمہِ طیب کی دینا دل سے گواہی ہے لائقِ سجدہ وہی معبود کی لاہی اس کے حبیب پیار محمد رسول ہے صدقے میں انہی کے کھل رحمت کے پھول ہے اس کے ملائکہ پہ رسولوں پہ مومنوں ایمان ہو اسلامی مصولوں پہ مومنوں تورہ تو اور خبور وہ انجیل جے پرہان شاروں کتابیں مفتے ہیں ان پہ رکھو ایمان آئے گی قیامت رکھو ایمان ہے سچی بات مقدیر کی حلائی پورائی ہے رب جہا بادس کے سوالی نے کہا یا حبیب اللہ بادس کے سوالی نے کہا یا حبیب اللہ اخلاص کے بارے میں کہے یا رسول اللہ بے سن کے نبی نے کہا اخلاص و محبت بندے کو حبتہ حالہ سے کیسی رہے رموت سر اس طرح سے یہ جھکے بندہ نواز میں اللہ کو تم دیکھ رہے ہوں نماز میں کر ایسا بھی نہ ہو تو ہوں اتنا تو گو سکھو وہ ایسے بندگی وہ دیکھے تم کو دوستو وہ ایسے بندگی وہ دیکھے تم کو دوستو بادس کے سوالی نے کہا ساہے بھی شام سرکار کیجئے گا پیامت کا بھی بیان فرماتی ہے کہ پیارے نبی کی حدیثی بات یہ سن کے اس سوال سے بولے رسول پاک اس طرح میں بیان کروں پربے سفر ہے اس طرح میں بیان کروں پربے سفر ہے مجھ سے زیادہ تم کو قیامت کی خبر ہے مجھ سے زیادہ تم کو قیامت کی خبر ہے مہمان بولا مجھ جو نشانی بیان ہو باپی تو جو اس سچائے سے سارا جہان ہو سن کر نبی نے اپنے زبانی بیان کی یہ پربے قیامت کی نشانی بیان کی مالک کو اپنے باندھی جنے گی اے دوستو مالک کو اپنے باندھی جنے گی اے دوستو دولت ہر قفلس کو ملے گی اے دوستو دولت ہر قفلس کو ملے گی اے دوستو ننگے بدن کے رہنے والے عیش کریں گے جو ننگے پاؤں تھے کبھی محلوں میں رہیں گے سن کر رسول پاک سے اسلام کا بیان لے کر نبی سے رخصت رخصت ہوا مہمان حیرت زدہ عمر تھے جو دیکھا یہ ماجرہ حیرت زدہ عمر تھے جو دیکھا یہ ماجرہ حیرت ہے جو بولے نبی سنئے عمر ذرا حیرت ہے جو بولے نبی سنئے عمر ذرا ہاں کام یہ کیا یہ جوہے مانگوں عمر ہے بولے عمر خدا کو نبی کو ہی خبر ہے سن کر جواب اس طرح پھر بولے پیمبا حضرت عمر سے کہتے تھے اللہ کے دل بر مقی کا نا بشر نہ یہ اہلِ مدینہ تھا مقی کا نا بشر نہ یہ اہلِ مدینہ تھا جبریلِ عمیؑ کے یہ عمر دوسرا نہ تھا جبریلِ عمیؑ کے یہ عمر دوسرا نہ تھا دینِ خداِ پاک کی وہ راہ دکھانے جبریلِ عمیؑ آئے کے اسلام سکھانے جبریلِ عمیؑ کے اسلام سکھانے جس پہ عمل کریں گے جو جس پہ عمل کریں گے جو جو ساہے میں ایمان ہے ایمان مان روزہ سکات حج جس پہ عمل کریں گے جو جس پہ عمل کریں گے جو عمیؑ کے یہ عمل کریں گے جب عمیؑ اسلام جو جوس پہ عمل کریں گے جو ایمان وزا زکاة حج جلد کے سامان رہے ایمان وزا زکاة حج جلد کے سامان رہے